امام جعفر صادق ردی اللہ تعالیٰوں کے نام پر جو نیاز کی جاتا ہے اس میں کھیر اور پوری کا ہونا لازم نہیں مٹی کے بڑھتر نہ مل سکے یہ فضول ہے مخصوص ایام میں جو عورتیں ہوتی وہ کھانے کو بھی نہیں آتی اور پکانے کو بھی نہیں آتی مجھے لگتا ہے قرآن مقدس میں جو پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کھیر پوری کے لیے نہیں ہے وہ ہماری بہن کے لیے ہے بیٹی کے لیے ماں کے لیے ہے نے ایک بار امام جعفر صادق ردی اللہ تعالیٰوں کے نام پر نیاز کی تو اب آپ کو ہر سال کرنا پڑے گا مجھے گستان میں فلموں کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہوا کیا اس فلم کے اندر ایسا دکھایا گیا تھا ہاں باقیدہ یہی ہے یہ ایک بار کیا انہوں نے تو ہمیشہ کرنا پڑے گا ہمیشہ اچھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلا آلیک واسحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام علیکم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی نیا اور خوبصورت پروگرام لے کر آئی ہیں اس وقت اسلامی سال کا ساتھوہ مہینہ ماہ رجب المرجب ہمارے اور آپ کے سامنے سے اپنے فیوز وبرکات کو لٹاتا ہوا گزر رہا ہے اس ماہ مبارک کی بہت سے بڑی بڑی بابرکت تاریخیں ہمارے سامنے سے رخصت ہو چکی ہیں اور ابھی بہت سے تاریخوں کا آنا باقی ہے آج کے اس خاص پروگرام میں انشاءاللہ ہم ایک تاریخ کے تعلق سے ڈسکشن کرنے والے ہیں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے رکنے شورا عالی جناب محمد خالد رزوی صاحب سے آپ جانتے ہیں وہ تاریخ کون سی ہے یہ تاریخ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نیاز کی تاریخ ہے جسے عام عوام کی زبان میں کنڈے کی نیاز کہا جاتا ہے آج انشاءاللہ ہم خالد رزوی صاحب سے اس کنڈے کی نیاز کے تعلق سے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنیں گے سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے عام طور پر اس نیاز کو مختلف اسٹیٹس میں مختلف گاؤں دیہات میں شہروں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اس نیاز کو آخر کب کیا جائے کیسے کیا جائے اور اس نیاز میں ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے میمان کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں دل دماغ میں جو کچھ بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آج اس کنفیوزن کو ہم اس خاص پروگرام کے ذریعے کلیر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خالد بھئی آپ سب سے پہلے ہمیں ماہ رجب کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم امام جعفر صادق کی نیاز کے تعلق سے بات کریں گے الحمدللہ رب العالمین رجب المرجب کا جو مقدس مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف نزبت پاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ویسے الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے لیکن اس ماہ مقدس کی افادیت اور اس کی خاص خصوصیت سمجھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی یہ بات ثابت ہے انہوں نے کہا کہ رجب کے مہینے میں نیکیوں کے بیج بوئے جائیں شابان المعظم کے مہینے میں کھیتیاں نیکیوں کی ہری ہوتی ہے اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ جب حاضر آتا ہے تشریف لاتا ہے تو شیطان قید ہو جاتا ہے اور پھر لوگ اپنے بوئے بیچ کی کھیتیاں کٹتے ہیں تو یہ مقدس مہینہ بڑی خیر و برکت لے کر آتا ہے اس ماہ مقدس کے شروع مہینوں میں ہی ہم حضور غریب نواد علی رحمت الرزوان کی چھٹی شریف مناتے ہیں اور پھر اس کے بعد دگر بزرگوں کی تقریبات مناتے مناتے ہم رجب کی بائیس تاریخ کو عموماً عرف عام میں بائیس تاریخ کو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے سب سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے عقیدہ اہل سنت میں ہم نظر و نیاز کے قائل ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کچھ بھی اگر نظر و نیاز کسی بزرگ کے نام سے منصوب کر کے اگر دلاتے ہیں تو اس کا ثواب بزرگ کو ضرور پہنچتا ہے اب ہم بزرگ کے صدقے اپنے والدین کو اپنے عز و اقارب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تو بزرگوں کے صدقے الحمدللہ ان تک بھی اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے اور اب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم جب نظر و نیاز کا اعتمام کرتے ہیں عموماً لوگ صرف کسی ایک بزرگ سے منصوب کر دیتے ہیں چاہے گیاروین شریف کی نیاز ہو یا رجب کی ہو یا حضور غریب نواز کی نیاز ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بہت سی خواتین یا بہت سی حضرات پورا پورا قرآن پڑھ کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے ایک قرآن پڑھ کر کے رکھا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کے بعد جب ختم ہو جائے چاہے ایک رکو پڑھ کر ختم کر لیں ایک سپارہ پڑھ کر کے آپ ختم کر لیں ایک قرآن مجید پڑھ کر کے آپ ختم کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں دراز کریں اور رسول آزم کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ارز کریں کہ اللہ اس کا سباب تمام مومن جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہو کر انتقال کر گئے اور جو آج کے بعد پیدا ہو کر قیامت تک انتقال کرتے رہیں گے سب کی روح کو حصال کرتے ہیں تو اس طرح اللہ کی رحمت سے سب کو حصہ بٹے گا سبحان اللہ اب الحمدللہ ہم جب رجب المرجب کی نیاز کرتے ہیں تو یہ کنڈے کی نیاز کہلاتی ہے بعض جگہ بعض علاقوں میں کھیل پوری کی نیاز کہلاتی ہے اور چونکہ یہ مٹی کے برطن میں دلائی جاتی ہے اس لئے اس کا نام منصوب کر دیا ہے کنڈے کی نیاز ورنہ آپ نظر و نیاز کا احتمام جب کریں تو کانچ کے پیالے میں مٹی کے پیالے میں سٹیل کے ان تمام برطنوں میں آپ نیاز نظر و نیاز کا احتمام کر سکتے ہیں مطلب عباہ بن جعفر صادق رضی اللہ عنہ انہوں کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے مٹی کے برطن کا ہونا کوئی اس کے لئے ضروری نہیں ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن ایک اچھا فعل ہے حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے جس گھر میں مٹی کے برطن استعمال میں رہتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے ان گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقینا یہ فرمان ہے اور تمام انبیاء نے مٹی کے برطن استعمال کیے اور مٹی کے برطن کا استعمال کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے لیکن امام جعفر صادق ہی میں یہ مٹی کے برطن کیوں یاد آتے ہیں امام حسین میں کیوں نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب نیاز کرتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں مٹی کے برطن ہوتے ہیں صرف امام جعفر صادق کے ساتھ اس کو خاص کر دیا جائے اب سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجیے بہ آسانی مٹی کے برطن ملتے ہوں تو تمام بزرگوں کے نام پر جب بھی نیاز کی جائے مٹی کے برطن کا احتمال کی حال سکتا ہے اور اگر مان لیجیے امام جعفر صادق کے نیاز کے موقع پر مٹی کے برطن نہ مل سکے مثال کے طور پر کوئی امریکہ میں رہتا ہے کوئی لندن میں رہتا ہے کوئی جاپان میں رہتا ہے ہم انڈیا میں رہتے ہیں بہت سے لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں جہاں بہ آسانی یہ چیزیں مل جاتے ہیں لیکن جن ملکوں میں یہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں تو کیا کسی اور برطن میں بھی یہ نیاز کی جا سکتی ہے جی بالکل آپ اپنے گھروں میں کانچ کے برطن ہے پلاسٹک کے برطن ہے پیالوں میں اس طرح نظر و نیاز کا احتمال کر سکتے ہیں کوئی خاص ضروری نہیں کہ مٹی کے برطن میں ہی کیا جائے لیکن ظلم یہ ہے اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں بہ آسانی مٹی کے برطن دستیاب ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس دن نظر و نیاز دن ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا اب ہماری خواتین کو اللہ جانے یہ کہاں سے کسی نے سکھا دیا کہ وہ جو مٹی کے برطن میں دن بر ہم نے نیاز کا اعتمال کیا تھا نیاز کھائی تھی اب اگلے دوسرے تیسرے چوتھے دن جا کر اس کو سمندر کے اندھوالے کر دیتے ہیں اس کو دریاں میں ڈال دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ تو حرام ہے کسی چیز کا استعمال کرنا اور اس کو بچا کر رکھنا یہ بہتر ہے لیکن اگر ہم نے ایسے ہی وہ کنڈے میں نیاز تو کھالی اب نیاز کا دن ختم ہو گیا دوسرے تیسرے دن ہم نے جا کر کہ اس کو دریاں کے حوالے کر دیا یا توڑ دیا تو یہ فضول ہے اس کو کہتے ہیں تھنڈا کرنا تو کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نیاز کے موقع پر ہم جتنے بھی مٹی کے برطن لے کر آتے ہیں ایک میں پوری رکھی ہوتی ہے ایک میں خیر رکھی ہوتی ہے اور پھر صرف کرنے کے لیے تو ہم جتنے بھی برطن لے کر آتے ہیں نیاز کے بعد انہی برطنوں کو روز مرہ کے استعمال میں بھی لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شرع خرابی تو نہیں دیکھیں الحمدللہ یہ سائنس کی تحقیقات کا وقت چل رہا ہے زبانہ چل رہا ہے اب تحقیقات کی جا رہی ہے کہ سٹیل کے پلیٹ میں تامبے برطن استعمال کرنے میں ترہ ترہ کی بیماریاں لاہق ہونے کا اندیشہ ہے اب لوگ اپنے اس دور کی طرف پلٹ رہے ہیں آج بھی بہت سے علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے گھر کے آنگن میں بھاجی ترکاری لگاتے ہیں اور اسی کو فریش نکال کر کھاتے ہیں تو ایسی تحقیقات میں یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ مٹی کے برطن میں کھانے کے بعد ترہ ترہ کی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشخہ تھا آپ کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے مٹی کے برطن کو پسند فرمایا اور ہم کو ترغیب دی کہ کوشش کریں کہ روز مراہ کے معاملات میں بھی اگر مٹی کے برطن کا استعمال ہوں تو سبحان اللہ ورنہ کبس کم نظر و نیاز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مجھے جاتا کہ یاد آ رہا ہے میں نے ایک سائنٹسٹ کی ریسرچ پڑھی تھی اس نے یہ لکھا تھا حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے یہ لکھا تھا کہ میری اپنی یہ تحقیق ہے کہ جو لوگ ہمیشہ مٹی کے برطن میں کھاتے ہیں انہیں کبھی کینسر کی بیماری لے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کر ہم روز مرہ کی زندگی میں مٹی کے برطنوں کو استعمال کریں تو اللہ تبارکتالہ سواب بھی دے گا سنت کا گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور اللہ رب العزت ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے بھی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا تو امام جعفر سعادیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے اس میں مٹی ہی کے برطن ہو یہ ضروری نہیں ہے اور بہ آسانی مٹی کے برطن اگر مل جائیں تو الحمدللہ آپ پرائیٹی اس کو دیں اور مٹی کے برطن میں نیاز کے بعد اس کو تھنڈا کرنا یا قبر میں دفن کر دینا یا دریہ میں ڈبا دینا یہ مال کو ضائع کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کیلئے لے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امام جعفر سعادیق کے نام پر نیاز کی گئی ہے اب اس میں میں بیٹھ کر دوسرے دن روٹی کھا رہا ہوں سالن کھا رہا ہوں تو یہ بہتر نہیں آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے تو چلیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان برطنوں کو صاف کر کے اچھی طرح رکھ دیں پھر جب کسی اور بزرگ کے نام پر نیاز کرنی ہو تو دوبارہ ان برطنوں کو نکال لیں تو آپ صرف نیاز ہی کے طور پر اس برطن کو اپنے گھر میں رکھ لیں سال بر گھر میں برطن ہوں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے اور سال بر آپ ہر بزرگ کی نیاز میں مٹی کے برطن استعمال کریں گے بہتر ہے بہتر ہے اچھا میرے ذہن میں ایک بات ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے ابھی دوران گفتگو دو چار مرتبہ کہا تو اس کو کنڈے کی نیاز کہنا کیا ضروری ہے مثال کے طور پر جب امام حسین کے نام پر ہم نیاز کرتے ہیں ماہ مورم الحرام میں تو شربت بنائے جاتے ہیں ڈرم میں تو ہم کہتے ہیں یہ امام حسین کے نام کا شربت ہے اور ہم کھچڑا بناتے ہیں تو بڑی بڑی ڈے گے ہوتی ہیں الگ الگ میٹل کی تو ہم ان میٹل سے تو منصوب نہیں کرتے ان برطنوں سے تو منصوب نہیں کرتے نیاز کو جیسے کسی بھی بزرگ کے نام پر جب نیاز کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج غریب نواز کے نام پر نیاز ہے غوث آزم کے نام پر نیاز ہے یہ ہم نے فلا بزرگ کے نام پر فاتحہ کیا ہے تو تمام نیازوں میں منصوب کیا جاتا ہے نیاز کو اللہ کے ولی کی طرف لیکن اس میں خاص طور پر یہ مشہور کر دیا گیا شروع سے کنڈے کی نیاز کنڈے کی نیاز لوگ اپنے گھر دعوت بھی دیتے تو کہتے ہیں ہمارے گھر پر کنڈے کی نیاز آپ آئیے گا تو اس کو برطن کی طرف منصوب کرنا کیا ضروری ہے یا بزرگ کی طرف منصوب کرنا بہتر ہے بہتر تو یہ یہ کہ سہدہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی منصوب کیا جائے لوگوں کو یہی دعوت دی جائے کہ ہمارے گھر میں سہدہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نزوت سے نیاز کا اتمام کیا گیا لیکن چونکہ عرف عام میں یہ کنڈے کی نیاز مشہور ہے تو اگر اس پر بولنے پر بھی کوئی شرع گریفت نہیں ہوگی اگر بہتر یہ ہے کہ جس بزرگ کے نام سے منصوب ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو یہی بہتر ہے انشاءاللہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے اس کو بہت پردے کے اتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے حالانکہ امام حسین کے نام پر ماہ محرم الحرام میں جب نیازیں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ڈے گے لگی ہوتی ہیں شربت بھی بن رہا ہے کچڑا بھی بن رہا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب فاتحہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اتنا اتمام نہیں ہوتا پردے کا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر جو نیاز کی جاتی ہے اس میں اتنا پردہ کہ رات کو عورتیں گھر کے اندر بند کمرے میں بناتی ہیں اس کے بعد وہیں پر لوگوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے باہر لے نہیں جا سکتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ بھی وہیں برتن میں دلاتے ہیں باہر ہاتھ بھی نہیں دو سکتے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کی اصل کیا ہے دیکھیں دراصل نظر و نیاز کا کرنا ایک الحمدللہ ایک مبا فعل ہے اور مبا سے مراد یہی ہے کہ کرنا سواب ہے اور نہ کریں تو کوئی وبال نہیں ہے اس بنیاد پر ہم نظر و نیاز کا جب اعتمام کرتے ہیں تو اللہ جانے کہاں سے یہ غلط رسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں جیسے ایک تو یہ کہ سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نزبت سے جو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے اس میں کھیر اور پوری کا بنانا ہی لوگ واجب سمجھتے ہیں اب اس میں مہن یہ ہوتا ہے کہ رات کو پاس پڑوس کی ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں اچھا جمع ہونے والی خواتین اپنے اپنے گھر سے بیلن اور تختہ وغیرہ لے کر آتی ہیں اب اگر آپ کے علاقے کی پڑوس کی جتنی خواتین آ رہی ہیں ان میں آپ کے ویری نیکس ڈور پڑوسن نہیں آ رہی ہے تو پوچھا جاتا ہے آپ کیوں نہیں آ رہی بھابی تو کہتی کہ میں ناپاک ہوں اپنے مخصوص ایام میں ہوں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی جو نیاز بنائی جاتی ہے اس میں کھیر اور پوری کا ہونا لازم نہیں ہے اگر آپ کسی اور مٹھائی کو گڑ کا ڈھیلا لے لیں گڑ کا ڈھیپا لے لیں یا پھر جلے بھی ہیں بندی ہیں یعنی جو بھی مٹھائی اگر وہ نہ ہو سکے تو پانی اور نمک اور شکر پر بھی آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں اب یہ رہی بات کہ لوگوں نے اتنا احتمام کیا ہے کہ مخصوص ایام میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کھانے کو بھی نہیں آتی اور پکانے کو بھی نہیں آتی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستارالعیوب ہے وہ لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے اب یہ جو کنڈے کی نیاز میں خواتین آ رہی ہیں اس میں خاتون نہیں آ رہی تو اس کی جو حالت ہے ناپاکی کی حالت ہے وہ ساری گلی کو ساری سوسائیڈی کو پتا چل گیا کہ آج وہ ناپاک ہیں جبکہ وہ ایسا فیل ہے کہ سوائے شوہر کے کسی کو ظاہر نہیں کرتی لیکن اس دن وہ جب نیاز پکانے نہیں آتی تو ساری گلی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس مخصوص ایام میں تو اس بات کا شرن ایک عورت اگر مان لیجیے حالت ناپاکی میں ہے تو کسی بھی بزرگ کے نام پر اگر فاتحہ وغیرہ کرنا ہے تو کیا وہ عورت وہ کھانا بنا سکتی ہے بلکل کھانا پکا بھی سکتی ہے کھیر پوری بنا سکتی ہے کھانا پکا سکتی ہے اگر بہتر ہے کہ ان مخصوص ایام میں ہے تو باوضو ہو کر کے وہ بنائے یعنی شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ نماز نہیں پڑ سکتی ہے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے تو شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ چیزیں نہ کرے علاوہ اس کے جیسے حالت ناپاکی میں گھر پہ کھانا بناتی ہے گھر کے کام کاج کرتی ہے اسی طرح بزرگوں کے نام پر نیاز کرنی ہو تو بھی وہ چیزیں بنا سکتی ہے بالکل بنا سکتی ہے تو وہ آ کر کے بنا بھی سکتی ہے اور پھر ان مخصوص ایام میں وہ آ کر کھا بھی سکتی ہے بعض علاقوں میں کھانے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ مخصوص ایام میں ہے وہ کھا نہیں سکتی تو جو رسومات ہمارے یہاں غیر شرعی داخل ہو گئی ایک تو یہ کہ نیاز کو گھر کی چار دیوارے کے باہر نہیں نکالا جاتا یہ بھی غلط ہے اللہ نہ کرے کوئی آپ کا عزو قارب کوئی پریشان ہے بیمار ہے وہ نہیں آ سکتا تو آپ بطور حدیعہ توفتن آپ ایک پیالے میں برطن میں ٹیفن میں آپ ان کو یہ پہنچا سکتے وہ اپنے گھر میں کھا لیں ہم نے دیکھا جیسے شب برات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حلوہ بناتے ہیں تو ہم نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو ایسا کہ جن کے گاؤں دیہات میں حلوہ بنتا ہے والدین وغیرہ وہاں ہیں بیوی بچے وہاں ہیں اور بیٹا یا شوہر بھائی وہ یہاں ہیں بومبے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے ماں بنا کر بیز دیتی حلوہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حلوہ بنایا جائے تو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ تک بھی ٹریول کر سکتا ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری تک بھی جا سکتا ہے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے اولاد میں سے امام جعفر سادی تو امام حسین کے نام کا کچڑا جب بنتا ہے تو گلی گلی میں باٹا جاتا ہے شربت بھی گرگر پہنچا جاتا ہے تو اس میں بھی اتنی پابندی نہیں ہے لیکن اس میں اتنی سختی ہے کہ آپ جہاں بنا ہے وہیں آ کر کھائیں گے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا غیر شرعی عمل کہ مثال کے طور پر میرے گھر پر نیاز ہے اور میں نے اپنے دوست احباب کو دعوت دی اپڑوسیوں کو دعوت دی اب جہاں پر ان کو کھلانا ہے وہاں پر میری والدہ بھی بیٹی ہوئی ہے میری بیوی بھی بیٹی ہوئی ہے میری اٹھارہ بیس سال کی بیٹی یا بہن بیٹی ہوئی ہے اب میں نے غیر مہرم لوگوں کو وہاں بلایا نیاز کھلانے کے لیے کیونکہ اس میں پردہ ہونا چاہیے اور جن کو پردے میں رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہم نے ان کو بے پردہ کر دیا تو مجھے لگتا ہے قرآن مقدس میں جو پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کھیر پوری کے لیے نہیں ہے وہ ہماری بہن کے لیے ہے بیٹی کے لیے ماں کے لیے ہے تو اس کا بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے بلکل خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک تو نیاز کا کرنا یہ مباہ کام ہے لیکن عورتوں پر تو پردہ فرض ہے اب ہم نامحرم کو اپنے گھر تک لے کر آئیں اور اگر ایک مکان چھوٹا ہے جس میں عورتوں کے بیٹھنے اور پردہ کرنے کا موقع نہ ملے تو خامقہ ایک مباہ کام کے لیے حرام کام کرنا اس لیے بہتر ہے کہ اگر اللہ نے نوازہ ہے دو تین کمرے ہیں تو عورتوں کو عورتوں کے وقت کھلائیں اور مردوں کو مردوں کے وقت کھلائیں پردے کا احتمام ضرور کیا جائے ایک چیز اور ذہن میں آئی جسا کہ آپ نے بتایا کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ جن کے یہاں نیاز ہے آس پر اس کی ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں رات بر بنانے کے لیے اور پھر دوسرے کے یہاں ہے تو پھر دوسری رات سب وہاں جمع ہوگی تو جب یہ آٹھ دس پندرہ بیس عورتیں جمع ہوتی ہیں ایک ساتھ نیاز کے تیاری میں پوری وغیرہ بیل رہی ہیں کھیر بنا رہی ہیں تو وہاں وہ یہ کام کرتے کرتے کسی کی غیبت بھی کرتی کسی کی برائی بھی کرتی ہیں وہ فلاں تو کسی کیاں بھی نہیں آتی ہے اس بار اس کے یہاں بلائی کہ تو ہم بھی نہیں جائیں گے ہم تو اس کے یہاں کھانے بھی نہیں جائیں گے تو امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کا اتمام ہو رہا ہے اور وہ پوری بلتے بلتے کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا یہاں وہاں کی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے دیکھیں جیسا کہ یہ معاشرے میں مشہور ہے نا کہ نظر و نیاز بناتے وقت ناپاک عورت نہیں آسکتی یہاں اتنی سختی بڑتی جاتی لیکن میرا اپنا خود مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں عورتیں رات کو جمع ہو رہی تھی ایک گھر کا مجھے اتفاق ہوا تو اس گھر میں رات پر گانے بج رہے تھے گانے بجائے جا رہے تھے اور عورتیں روٹیاں بیل رہی تھی پوریاں بیل رہی تھی اور ظاہر سی بات ہے جہاں چند عورتیں جمع ہوتی کئی نہ کہیں کسی نہ کسی کی غیبت کرے گی اچھا یہ بھی ظلم ہے کہ ساری رات روٹی بیلی جائے کیا ہی بہتر ہے کہ سب خواتین کو فجر کی نماز کے بعد بلائے جائے کہ فجر کی نماز پڑھ کر آئیں اس کے بعد میں روٹی اور کھیل جو بنانی دو گھنٹے چار گھنٹے میں سب ہو جائے گا اور دس بجے کے بعد آپ نیازر و نیاز کا اعتمام کریں یہ بھی ایک ظلم ہے کہ دس بجے اگر دسترخوان سجا دیا جاتا ہے خان اور اٹھا لیا جائے اثر کے بعد نہیں چلا جائے اب اس پر یہ بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنڈے میں کھیر بج گئی اب وہ کھیر کو نکالا بھی نہیں جاتا وہ کھیر سمیت ہی اس کنڈے کو دریا میں یا ندی میں یا ضائع کر دیا جائے اچھا ایک طرف تو میرا بھی اتفاق ہے کہ جب کھیر پوری کھانے بیٹھے اور کنڈے میں جب چمچہ چلایا تو چاندی کا چھلہ نکلا اور ایک مرتبہ چمچہ چلانے پر چاندی کا سکہ بھی نکلا یہ دو الگ الگ موقع پر تو پتہ نہیں کیا لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ چاندی کا چھلہ جس کو نکل جائے وہ بڑا لکی ہیں چاندی کا کوئن ڈالا تھا جس کو مل جائے وہ بڑا لکی ہیں تو یہ اس میں ڈالا جاتا ہے خیر بنانے کے بعد کنڈے میں ڈال دیا جاتا ہے جتنے مہمان آئیں گے ان میں دیکھیں گے کون لکی ہے اب یہ عورتیں خامخہ کی منتیں مانتی ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنے چاندی کی چھلے ڈالوں گی اتنے چاندی کی کوئن ڈالوں گی تو یہ فضول سی منتیں ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوان ہوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں ہمارے ساتھی جناب خالد رزوی صاحب یہ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کے سٹیٹ میں بھی یا آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں یہ ہوتا ہو لیکن انہوں نے وہ تمام چیزیں جو مختلف علاقوں میں کی جاتی ہیں ساؤت کی طرف کچھ اور رسمیں ہیں نورک کی طرف کچھ اور رسمیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں آپ کے یہاں یہ چیز ہوتی ہو ایسا ضروری نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے اس نے ان ساری چیزوں کو کلیریفائی کرنے کی ہم کوشش کر رہی ہیں ایسی ہی رسم کرناٹک کے علاقوں میں وہاں تو ایسا ہے کہ اگر کسی صاحب نے صبح مرغہ یا بکڑی کا گوش کھا لیا ہے اگر وہ کسی کے یہاں نیاز کھانے جائے گا تو پہلے وہ غسل کرے گا غسل کر کے پھر ان کے گھر میں نیاز کھانے جائے گا میرا اتفاق جب ہوا تو محنم سے کہا کہ آپ کنڈے کی نیاز کے ساسات یہاں گوش پکا کر بھی رکھیں تاکہ آنے والے مہمان آپ کے پاس تھوڑا گوش نمکین کھا لیں اس کے بعد کھیر پوری کھائیں چلے جائیں ان رسموں کو توڑا جائیں بلکہ ہو سکے دروازے پر مرغے کے پر ڈال لیے جائیں تاکہ آنے والے کو احساس ہو اس گھر میں مرغہ بھی پکا ہے اچھا ایک چیز اور ذہن میں آئی جیسے ہمارے یہاں پر الگ الگ بزرگوں کے نام پر الگ الگ ڈشز باٹ دی گئی ہیں جیسے فلا بزرگ کے نام پر اسی پر فاتح ہوگا فلا بزرگ کے نام پر غوثِ عاظم ہیں تو مرغہ ہی چاہیے غریب نواز ہیں تو کھیر ہی بننا چاہیے فلا بزرگ ہیں تو پلاو ہی ہونا چاہیے فلا ہیں تو جلیبی ہی ہونی چاہیے اسی طرح امام جعفرِ صادق کے نام پر بھی کھیر پوری کو منصوب کر دیا گیا ہے تو جب ہم غوثِ عاظم کے نام پر یا امامِ حسین کے نام پر یا جو امام جعفرِ صادق سے پہلے گزرے بزرگ ہیں ان کے نام پر جب ہم ایسی چیزوں پر فاتحہ کر سکتے ہیں جس میں گوشت ہوتا ہے باقاعدہ پلاو ہے بریانی ہے تو کیا امام جعفر صادق کے نام پر بھی پلاو بریانی یا سالن وغیرہ پر فاتحہ کیا جا سکتا ہے بلا شبہ ہر حلال چیز پر فاتحہ کی جا سکتی ہے تو مچھلی پر بھی کی جا سکتی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ کرناٹا کے بعض علاقوں میں صرف بکرے کے گوش پر ہی گوش آزم کی نیاز ہوگی اچھا ہم کشمیر گئے تو وہاں بس بڑے بڑے دیسی مرغے پر ہی نیاز ہوگی اچھا تو یہ لوگوں نے اپنے جو چیز ملتی ہے آسان کے ساتھ ورنہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو حاضر ہے چاہے نمک ہو چاہے شکر ہو چاہے پانی ہو چاہے دودھ ہو اچھا ہمارے یہاں پر تو جلیبی بھی مل جاتی ہے بندی بھی ہے لڈو بھی ہے دنیا کے کوئی ایسے ملک جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل نہیں ہیں تو کیک پر آئیس کریم پر چاکلیٹ پر بسکٹ پر کیا اس پر بھی فاتحہ کر سکتے ہیں بلکل حضور سرکار سیدنا امام عشق محبت نے جو وسیعت لیکھی ہے انس میں آپ نے فرمایا میری فاتحہ میں تین یا چار طرح کی آئیس کریم بھی ہے اچھا اور فارودہ بھی ہیں گولہ ہے اس کے علاوہ مرغے کا پلاو ہے مکرے کا پلاو اس مقصد کیا ہے نظر نیاز کا مقصد یہ حضور سیدی آلہ حضرت نے جو اس کا اعتمام وسیعت فرمائی ہے مقصد یہ ہے کہ جو غریب غربہ ہے دیکھیں اللہ نے اگر ہم کو آپ کو نوازہ ہے ہمارا جب من چاہا ہم نے آئس کریم کھا لیا جب ہمارا من چاہا ہم نے مٹھائی کھا لی جب من چاہا ہم نے فارودہ مانگا کے پی لیا تو ہم کو اللہ نے نوازہ ہے تو ہم اپنے حساب سے کر لیتے ہیں لیکن جو غریب ہیں جن کی دسترس نہیں ہے وہاں تک پہنچ نہیں ہے تو اس طرح اگر ہم نے نظر نیاز کا اعتمام کر کے غربہ اور مساکین کو بلا کر اپنے دستر قوان کو سجا کر ان کے لیے اعتمام کیا تو انشاءاللہ یہ کھانا ہمارے لیے آخرت میں عجر کا سبب بنے گا انشاءاللہ ایک چیز اور ذہن میں آئی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال جو ہے وہ پندرہ رجب المرجب ہے لیکن ہر جگہ پر جو اعتمام ہوتا ہے وہ بائیس رجب کا ہوتا ہے ہم نے باقی بزرگوں میں دیکھا ہے کہ جو ان کے وصال کی اشادت کی تاریخ ہوتی ہے انہی تاریخوں کے ساتھ فاتحہ کیا جاتا ہے لیکن امام جعفر صادق کے لیے خاص طور پر پندرہ تاریخ کو سکپ کر کے بائیس تاریخ ہی کو اعتمام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے لیکن اس میں عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ہم چونکہ نظر و نیاز کے قائل ہیں تو پہلی رجب کا چاند ہوتے ہی روزانہ کسی کسی نہ کسی کے مکان پر یہ سید امام جعفر صادق رضی اللہ ان کی نظر سے نیاز ہونی چاہیے عموماً ہوتا یہ مطلب اگر پندرہ تاریخ ان کی تاریخیں وصال ہیں ہم نے دو تاریخوں کرا دیا یا بیس تاریخوں کرا دیا سیم ڈیٹ میں نہیں کیا آگے پیچھے کبھی بھی کیا تو صحیح اجازت ہے آپ رمضان شریف کے روزے میں بھی خیر پوری کا اعتمام کر سکتے ہیں افطار میں لوگوں کو خیر پوری کھلا سکتے ہیں سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کے نام سے لیکن بائیس تاریخ کو اکثر لوگوں کے گھروں میں بائیس تاریخ کو ہی نیاز کا اعتمام کیا جاتا ہے اب اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اب میرے دست احباب ہیں اور سب کے گھر میں نیاز ہیں اب مجھے سب کو فیس کرنا ہے سب کو دکھانا ہے تو اب صبح سے کھانا شروع ہوگا تو دوپیر ہو جاتی ہیں ان کے ہاں جا کر کھا کر آئے کہ ان کے ہاں جا کر کھا کیا ہے پھر تیسرے کے ہاں کھا ہے چوتھے کے ہاں کھا ہے اس طریقے سے ایک ہی دن میں اتنا اتنے گھروں کا جو ہے وہ ٹور کرنا اور اتنے گھروں تک جانا بڑا تکلیف دے ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ پہلی رجب سے لے کے تیس رجب تک یا شابان یا رمضان جب تک اللہ نے آپ کو نوازہ ہے جب تک کرنا چاہیں آپ نے ضرور نیاز کا احتمام کرتا ہے اس سال بر میں کبھی بھی کسی بھی بزرگی ایک بات اور ذہن میں آئی کہ عام طور پر میں نے یہ لوگوں سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امام جعفر سعادیق ردیلہ تنوں کے نام پر ایک سال نیاز کر لی یا آپ نے گازی میاں کے نام پر نیاز کر لی تو آپ کو پھر یہ نیاز ہر سال کرانی پڑے گی یعنی زندگی پر پھر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ورنہ اگر آپ نے اگر اس کو چھوڑ دیا نہیں کیا آپ نے تو آپ کو نقصان ہوگا تو کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے اصل یہ ہے کہ ہندوستان میں فلموں کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہوا قریباً چالیس سال پیش تر ایک فلم آئی تھی جس میں غالباً اس کا نام نیاز و نماز یا نماز و نیاز کوئی سا ٹوپک تھا اور اس میں باقیدہ سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کی نزبت سے منت مان کر کے یہ کھیر پوری کا اعتمام کیا گیا تو ہماری زندگی میں فلموں کا بھی خاصا اثر ہوتا ہے اب دیکھیں حالات بھی ایسے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی جو کپڑے پہنتی ہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اسٹائل ہے یہ فلموں کا اثر اسی سے متاثر ہوتے ہیں تو نیاز و نماز جو فلم تھی اس میں باقیدہ یہی تھا کہ منت مان کر کے اس کا اعتمام کیا تھا اب ہم تو کہتے ہیں کہ مومن کا گھر تو پاک ہے ہمیشہ لیکن اب یہ کنڈے کی نیاز کرنے والے امام جعفر صادق کی نیاز کرنے والے دو تین دن پہلے گھر کو چونہ کریں گے گھر کو صاف کریں گے اور پھر اس کے بعد بڑے اعتمام کے ساتھ نظر و نیاز کا اعتمام کرتے ہیں تو ہمارا تو عقید ہے کہ مومن کا گھر ہمیشہ پاک رہتا ہے پھر چونہ رنگ روغن کرنے کی حاجت کیا ہے تو یہ چونکہ لوگ منت مانتے اور سمجھتے کہ اب ہر سال کرنا ہم پر لازم ہے چاہے اب وہ اگلے سال پیسے نہ ہو سود پر پیسے لائیں لیکن منت پوری کریں تو کیا اس فلم کے اندر ایسا دکھایا گیا تھا ہاں باقیدہ یہی ہے کہ ایک بار کیا انہوں نے تو ہمیشہ کرنا پڑے گیا اور ایک رسمی بعد الحمدلہ جب سے سنی دعوت اسلامی کو میں گدشتہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جب بھی نظر و نیاز ہوتی تھی تو پہلے جناب سیدہ کی کہانی اور دس ویدیوں کی کہانی پڑی جاتی تھی لکڑھارے کی بھی لکڑھارے کی کہانی یہ پڑی جاتی تھی یعنی نیاز رکھ کر کے سامنے پہلے کہانی سنائی جاتی تھی پھر جو ہے وہ نیاز کا باقیدہ کھانے کا احتمام ہوتا ہے لیکن گدشتہ یہ چند سالوں میں یہ رسمی بعد ختم ہو گئی الحمدلہ اب ہم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ بھئی یاسین شریف کا ختم کر لو کوئی قرآن کی صورتیں پڑھ لو اور پھر اس کے بعد صد امام جعفر صادق کی نظر و نیاز کا احتمام کریں عصال سواب کریں جو کچھ قرآن پڑھا جائے جو کچھ نظر و نیاز کی جائے اس کا سواب ان کی بارگاہ میں پہنچایا جائے تو الحمدللہ کچھ حد تک ہماری قوم میں یہ صدار آیا ہے کہ وہ کہانیوں کا سلسل الحمدللہ ختم ہو گیا تو یہ دراصل منت مان کر کے ہی کی جاتی ہے اور جب ایک بار شروع کی تو سمجھتے ہیں ہر سال کرنا ہے تو اس سے بچا جائے ضروری نہیں کہ آپ کو ہر سال ہی کرنا ہے آپ اپنے طور پر کبھی کریں کبھی نہ کریں لیکن بزرگ کو یاد کرنے کی نیزبت سے اگر ہر سال کرتے ہیں تو پھر آپ دیگر چیزوں کا بھی احتمام کر سکتے ہیں اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ کسی جلے بھی بندی پر شیرنی پر کسی کھیر پر کسی چیز پر بھی آپ اس کا احتمام کر سکتے ہیں انشاءاللہ آخر میں جاتے جاتے آپ کی خدمت میں عدبن یہ عرض ہے کہ آپ ہمیں شروع سے آخر تک اس نیاز کا صحیح طریقہ بتائیں جیسا کہ دستر خان ہے پھولوں سے سجانا ہے برتن مٹی کے ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ایک طریقہ مقتصرا بتا دے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ نیاز کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا کیا ہے دیکھیں اول تو جس سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رات بھر پوریاں بھیلنا رات کے وقت ضائع کرنا یہ خامخہ کی جو ہے وہ پریش اور ضروری نہیں ہے نا کہ بیس پچیس تیس کلو بنایا جائے اگر گھر میں مان لیجئے دو تین عورتیں ہیں والدہ ہیں بیوی ہے بیٹی ہے یہ تینوں مل کر تھوڑا بہت بھی بنا لے تو کافی ہے اب کسی کے پاس پڑوس میں لوگ زیادہ رہتے ہیں اور سبی کو مدو کیا گیا ہے تو ان کی مناسبت سے تو اعتمام کرنا ہی ہوگا اس بنیاد پر اگر عورتیں آ کر روٹی بیلتی ہیں پوریاں بناتی ہیں تو بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بنائے اور پھر دس گیارہ بجے مرد حضرات آ کر فاتحہ دے کر کے وہ نیاز کا اعتمام کرے تو اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ لال دسترخوان پر کھانا تمام نبیوں کی سنت ہے تو بہتر ہے کہ لال دسترخوان کو استعمال کیا جائے اور اس پر جو مٹی کے جو کنڈے لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر چاندنی پھولوں کی باندی جاتی ہے یا کنڈے کی چاروں طرف پھول بنایا جاتے ہیں تو مباکہ میں یہ کر سکتے ہیں البتہ قریب میں نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتر ہے پھول سے اس کو مزین کیا تو الحمدللہ اب قریب میں نمک دانی بھی رکھ دیں تاکہ آنے والا پہلے نمک چکھ لیں اور پھر جو ہے وہ نظر و نیاز جو ہے وہ کھا لیں اور پھر اٹھتے اٹھتے تھوڑا نمک چکھ کر کے اٹھ جائیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اول و آخر نمکین ہو بیس میں میٹھا ہو میں نے ایک مرتبہ بریلی شریف کے ایک صاحب کے گھر میں نیاز کا احتمام تھا تو انہوں نے مسائلے والے چنے تیز آلو ایسی چیزیں بھی دستخوان پر سجائی تھی امام جفر صادق کی نیاز میں تو آپ کباب ہے مچھلی ہے یہ بھی رکھ سکتے مرگے کے ٹکڑے بھون کر وہ بھی رکھ سکتے اور وہ رکھ کر کے آپ نظر و نیاز کی فاتحہ دلا دیں نظر و نیاز کر لیں اس کے بعد جو بہتر طریقہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہاتھ دویا جا یہ بھی اچھا ہے اس لئے کہ جو دھولنے کے بعد شام ہوتے ہوتے وہ جو جس پانی میں ہاتھ دھویا جاتا ہے وہ پانی خیل کی طرح سفید اور چاون کے دانے ہو جاتے ہیں تو وہ زمین پر اگر کوئی ہاتھ دھوئے تو لوگوں کے پیروں کے وجہ سے بید بھی ہوگی تو بہتر ہے ایک برطن میں اگر لوگوں نے ہاتھ دھو لیا پھر اس برطن کو لے جا کر کسی درخت کی جڑ میں ڈال لیا اگر ایک برطن میں نہیں دھوتے ہیں اگر میں اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے ساف کر کے واش بیسن میں دھو لیتا ہوں تو کوئی مسئلہ تو لیتا ہے اس کی وجہ کہ جب کھچڑا نکال کر باٹتے ہیں تو کھچڑا تو گلیوں میں گرا ہوتا ہے جب شربت نکال رہے ہوتے ہیں تو ڈرم سے تو شربت بھی پھیلا ہوتا ہے تو اس میں تو اتنا اعتمام نہیں ہے یہاں پر تو ہاتھ بھی یہ دھویا جائے تو یہ کیا ضروری ہے یہ لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے تو بہتر ہے کہ اگر واش بیسن میں جا کر ہاتھ دھوتے ہیں جس میں کسی کے قدم پڑھنے کا گمان نہیں ہے تو واش بیسن میں بھی جا کر ہاتھ دھو سکتے ہیں نہیں میں اگر ہاتھ اچھی طرح سے ساف کر لوں اور اس کے بعد میں واش بیسن میں دھوں تو پیروں کے نیچے تو نہیں آئے گا لیکن واش بیسن وہ نالے میں جائے گا تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ میں نے انگلی اچھے سے ساف کر لی اس میں کوئی دانہ ذرات لگے نہیں ہے اور یہ اتمام تو ہر ایک کی نیاز میں ہونا چاہی ہے کھانے کا تو عدب کرنا ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے علماء فرماتے ہیں دو صحابی ایک گلی سے گزر رہے تھے اچانک دو چلتے چلتے ایک صحابی رک گئے اور بیٹھ گئے ایک صحابی بات کرتے کرتے کچھ آگے بڑھ گئے تھے انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ساتھی زمین پر بیٹھ گئے ان کی نظر پڑی بیت اللہ کی طرف کچھ لوگ بیٹھے کفار ہس رہے تھے انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ جو میرے ساتھی بیٹھ گئے تھے وہ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سب ہس رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ زمین سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر جھاڑ کر اس کو کھانے لگے یہ صحابی پیچھے پلٹے اور انہیں کونی مار کر کہا کہ تم نے ایسی کیوں حرکت کی کہ یہ سارے لوگ ہس رہے ہیں تو ان کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی وہ صحابی جو روٹی کھا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے ہسنے پر کیا میرے آقا کے قول پر عمل نہ کروں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو یہ جس قوم سے بھاگی ہے پلٹ کر نہیں آئی تو اسی لئے اگر ہم نے اناج کا عدب کیا زائے ہونے سے روکا تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزقوں کو وظیف فرمائے گا تو اول تو اس پر ایک تو سب سے پہلے وہ اناج ہے اللہ کی نعمت پھر کسی بزرگ کی طرف منصوب کیا گیا پھر اس پر قرآن کی آیات پڑی گئی ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو ضائع نہ کریں اس کا خیال رکھیں اور بس اسی پر فاتحہ مکمل اسی پر اکتفا کریں لیکن یہی ہے کہ عورتوں کو عورتوں کی وقت کھانے کا احتمام کریں اور مردوں کی وقت کھانے کا احتمام کریں خلط مرد نہ کریں اس لئے کہ ایک اچھا کام ہے اس میں کسی حرام کاری کی آمدش نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ اور جو نہیں آسکتے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی بوڑا ہے کوئی کمزور ہے وہاں توفتاً حدیتاً ان کو پارسل بھیج سکتے ہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ نے جو نظر و نیاز کا احتمام کیا ہے اگر آپ کا کوئی عز و اقارب میں کوئی بیمار ہے کوئی بیٹی ہے بیٹا ہے بہو ہے رشتے دار ہیں اگر وہ نیاز کھانے نہیں آسکتے تو آپ صد امام جعفر صادق کی نیاز ہیں آپ اس کو ان کے گھر تک پہنچا دیجئے انشاءاللہ ممکن ہے کہ یہ نیاز کھانے کے بعد اللہ تعالی انہیں شفاعتہ فرما دے گا کیونکہ یہ عام نہیں ہے ماشاءاللہ یہ آل رسول ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے اور بڑے ہمارے بزرگوں میں امام میں شامل ہے تو صد امام جعفر صادق رضی اللہ کی نیاز کو بڑے احتمام کے ساتھ کریں عدب کے ساتھ کریں جس طرح ہم سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ کی نیاز کا نظر و نیاز کا احتمام کرتے ہیں عمت پر زیادہ حق ہے کہ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی نظر و نیاز کا بھی احتمام کریں انشاءاللہ یاد رکھیں خلفہ راشدین میں سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وہ ذات ہے کہ آپ کی دعوت پر عشر مبشرہ میں جن قوم کہتے ہیں کہ وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جمعات پہ لاکھوں سلام اکثر صحابہ آپ ہی کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے ہیں اور اسی طرح مسجد نبوی شریف کی زمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر اپنی جیوے خاص سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کی تھی تو مسجد نبوی شریف میں جتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کا ثواب کے زیادہ مستحق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم صحابہ کے احسان کا بدلہ ہم کیا چکا سکتے ہیں لیکن ان کو یاد کریں ان کا ذکر کریں انشاءاللہ صحابی رسول کا چرچہ کرنا یہ ایمانیات میں شامل ہیں بالخصوص خلفہ راشدین کا اس لئے کہ ہم کو ایک طرف باطل فرقوں کا ردوی کرنا ہے رافظی خارجی اہل تشعی ان کا ردوی کرنا ہے اس لئے ان بزرگوں کی یعنی سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی ان کے دنوں کو بڑے جشن اور بڑی دھوم دام سے منانا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی فیض و برکات سے اللہ ہمیں مالہ مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت کی حق میں بہتر فیصلے فرمائے انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کنیزوں امید کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے کنفیوزن کلیر ہوئے ہوں گے اور آپ نے خاص طور پر اس نیاز کے تعلق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کے ذہن میں دل دماغ میں بھی اگر کبھی کوئی سوال آیا ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس خصوصی پروگرام کے ذریعے آپ کے ان مسائل کو بھی ہم نے حل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی خالد رضوی صاحب کے عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے علم میں عمل میں اخلاص میں رزق میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام تردینی خدمات کو قبول فرما کر ان کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کے اہل و آیال کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے اللہ ہم سب کو بزرگان دین کی محبت والی زندگی ان کی محبت والی موت عطا کرے اور اللہ ہماری قیامت تکانے والی نسلوں کو بھی اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں بہت جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ